اسلام علیکم پیارے پیری ویورز کیا حال ہے آپ سب کے ٹک ٹا کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے افضل امان میں رکھیں امین سلمہ امین تو جیسے کہ جب دیکھ رہے ہیں میرے پاس سولہ رسل سن بلوک ہے تو مجھ سے کسی نے پوچھا تھا میں نے کہا میں تو یوز کرتی ہوں تو اس میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ کیسا سن بلوک ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے مگر اس سے پہلے کیا کرنا ہے جو میری نو دیکھنے والے ہیں انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ میری جو بھی نیو ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچے جی تو یہ میرے پاس سولہ رسل ہے اور یہ جو اس کی پیکنگ آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں وہ میں نے پہنگ دی رہی تھی میں نے کہا تھا کہ ظاہر ہے وہ ایک دم خیال آئے میں نے کہا کیوں نہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں اچھا اس میں سن بلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں نے دھوپ میں نکلنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کرتے ہیں آپ لوگ بوائز ہیں گرلز ہیں تو وہ سب نے کیا کرنا ہے کہ وہ آپ لوگوں نے یہ سن بلوک لگا کے نکلنا ہے اور یہ بہت ہی سکن کی آپ کی کیر کرتا ہے سورج کی جو شوائیں ہیں وہ ڈائریکٹ سکن پر نہیں پڑتی ہیں گلا میرا بہت شدید خراب ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے میں جو ویڈیو ہے وہ بڑی مشکل سے ڈال رہی ہوں اور اب آپ کو جس طرح سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو ہے زیادہ تر سکن یہ ایجنگ والی سکن پر بھی بہت اچھا کام کرتا ہے اور جن کی سکن پر چھائیاں پڑی ہوتی ہیں خاص طور پر یہ چھائیوں کو ریموف کرنے کا بہت اچھا خیال کام کرتا ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں یہی چھائیاں پڑھنے کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ جب ہم سن بلوک نہیں لگاتے ہماری سکن ہیٹ اپ ہو جاتی ہے سکن ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے سکن برن ہو جاتی ہے اور برن سے ہماری سکن چھائیاں پڑ جاتی ہیں جب آپ کچن میں جائیں کوکنگ کریں آپ لوگ سن بلوک یوز کریں ٹو ٹراب سٹال کے مزے کی بات میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ دیکھیں اس پی ایف سکسٹی پلس اس کے اندر انہوں نے سن بلوک مطبع یہ اس کا جو پرسن ہے وہ اتنی ڈالی ہوتی ہے ایک اور میں چیز آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اب آپ بولیں کہ ہم نے سن بلوک لگا لیا ہے اور اب ہم میک اپ کیسے کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی آپ روک سن بلوک لگاؤ اس کے اوپر اپنی بیس بناو اپنی فانڈیشن لگاؤ اور مزے سے میک اپ کرو اور باہر گھومنے چلے جاؤ یہ آپ کی سکن کیر کرے گا آپ کی سکن کو جو ہے ڈیمیج ہونے سے بچائے گا سورج کی شواؤں سے بچائے گا تو نوشین کو ضرور یاد کیجئے گا دعاوں میں اللہ حافظ